نمیش پہر آپ دیکھ رہے ہیں جی نیوز ہریانہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شب ہندو سے دیش میں لگاتار بڑھ رہی مہنگائی کے خلاف آج کانگریس دیش ویعاپی ویرود پردشن کانگریس کے دوارہ کیا گیا راحل اور پریانکہ گاندھی کے نترتوں میں سرکار کے خلاف ہنکار پھری دیش پھر کے پیٹرول پمپوں کے باہر کانگریس کارکرتہ سرکار کے خلاف نارے بازی کر مہنگائی پر نیانترن لگانے کی مانگ کی گئی ہریانہ کے بھی زیادہ تر جلوں میں کانگریس کارکرتہ ویرود کر رہی ہیں پنچکلا میں پردشا دھیاکش کماری سہزہ کے دشاہ نردیش پر پورو اپمکھے منتری چندرموہن کے نترتوں میں سیکٹر دو میں دھرنا پردشن کیا گیا اس دوران چندرموہن نے کہا کہ پیٹرولیم پدارتوں کی قیمتیں بڑھنے سے سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے وہیں کرنال میں کانگریس کارکرتہوں نے سیکٹر بارہ پیٹرول پمپ کے سامنے دھرنا پردشن کیا اسی کے تحت سونی پت میں کانگریس دوارہ پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر مودی سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کرتے ہوئے پروٹسٹ کیا گیا ادھر خرونڈا میں ڈیزل پیٹرول کی بڑھی قیمتوں کی ویرود میں کانگریس نے پردشن کیا وہیں فتحباد میں بھی دھرنا دیا گیا یہ آپ کو بتائیں کہ کانگریس لغاتار بڑھ رہے پیٹرول ڈیزل کے خلاف سرکار کو گھیرنے میں جھٹی ہے اور عام آدمی کو بی جے پی سرکار کے وعدے یاد دلا رہی ہے پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف واہن چالکوں میں بھاری گصہ ہے اور کانگریس نے لگاتار بڑھ رہی قیمتوں کے خلاف ویرود پردشن کیا چنڈگر میں ہوارے سماداتا ویپن پرمار نے پیٹرول ڈیزل کی بڑھی قیمتوں کا حال بھی جانا پچھلے ایک مہینے سے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج کے چنڈگر کے داموں کی بات کریں تو پیٹرول جو ہے وہ بیانوے روپے انیس پیسے پرتی لیٹر کے حساب سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے یعنی کہ گاڑیوں میں ڈل رہا ہے وہیں ڈیزل جو ہے وہ چھاسی روپے چالیس پیسے جو ہے پرتی لیٹر کے حساب سے چنڈگر میں جو ہے وہ مل رہا ہے ایسے میں عام آدمی کیا سوچتا ہے سر پیٹرول اور ڈیزل نے کمر توڑ کر رکھ دیا بانوے روپے پیٹرول پہنچ چکا ہے چھاسی روپے ڈیزل پہنچ چکا ہے کیا کہیں گے آپ سر بہت برا حال ہے جی بہت جیدہ برا حال ہے جی عام انسان تو سر بس جی نہیں سکتا ہے جی سر اس مہنگائی میں کتنا برا حال ہے جی کورونا کے کال میں کام بھی ٹھپ ہیں زیادہ کمائی بھی نہیں ہے سب کچھ ٹھپ ہے سر کچھ بھی نہیں چل رہا کچھ بھی نہیں سر مانگ تو یہی کر سکتے ہیں جی آپ کم سے کم پیٹرول ڈیزل کئی کم کر دیجئے اور تو کچھ کرنا ہے انہوں نے مہنگائی تو انہوں نے ہر چیز میں اتنی بڑھا دیا کہ پوچھو کہ نہیں دال سبجی روٹی جو بھی ہے ہر چیز کا مہنگائی بہت جانا ہس سے زیادہ مدھا دیا جی جتنے کا ڈلوانے کا سوچ کے آئے تو اتنے کا ڈلوانے ہیں کم ڈلوانے ہیں ڈلوانے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور اسی طرح سے جو مہنگائی کی مار ہے وہ آم آدمی پر لگا تار پڑ رہی ہے ایسی پرستیتیوں میں اگر بات کریں بھائی ساب تیل ڈلوانے کیتنے کا تیل ڈلوانے سر پانسو کا بانوے روپے پیٹرول ہوگی گاڑی بانوے روپے 19 پیسے کے حساب سے جو ہے وہ پرتی لیٹر مل رہا ہے سر گاڑی جلانے سے ہوت دیں گے سائیکل لے لیں گے سائیکل نہیں لینے پڑے گی ہزار سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تمام لوگ ہیں جو کی پیٹرول پمپ پر گاڑی تو ضرور لے کر آتے ہیں پہلے کا جتے کا تیل ڈلتا تھا اتنے کا ڈلوانے نہیں جا رہا اور لگاتار سر تیل ڈلوانے کے لئے گاڑی روکی ہی ہے پیٹرول 92 روپے پہنچ چکا ہے تقریباً 93 روپے کے پاس اور ڈیزل 86 روپے کے پاس بہت مہنگا ہو گیا بہت مہنگا ہی بڑھا دی ہے آج کی ڈیٹ میں تو تیل ڈلوانے کا ڈلی نہیں کرتا ایسے کرتا ہے گاڑی گھر پہ ہی کھڑی کرتے کام کوئی ہے نہیں آج کل اس لئے بہت مشکل ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ کام کاش جو ہیں وہ پربابت ہیں کورونا کے چلتے اور ایسے میں گاڑی باہر نکالنے کا دل بھی نہیں کرتا کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام لگاتار آسمان پر ہیں جنہوں نے عام آدبی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے کیمروپسن عجرانہ کے ساتھ ویپن پرمار انڈیا نیوز چندگر